بارہ ربیل اول کو ملاد منانا جو ہے وہ منع وہ بدعت ہے اگر یہ دین ہوتا دین حکمل ہو چکا تھا اللہ کے نبی نہ سمجھا جاتے کہ بارہ ربیل اول کو ملاد کیا تھا ہر چیر تو سمجھا دی ہے کہ بھی سو مبار کا روزہ رکھو جمعہ رات کا روزہ رکھو تیرہ چودہ پتہ تین راتیں جو ہیں ان کا روزہ رکھو نم دس محبن کا روزہ رکھو یہ سب بتا دیا ملاد علی بات رہ گئی جو چودہ سان سال کے بعد مولویوں کو یاد آگئی یہ خالص بدعت ہے اب اثر بات یہ ہے کہ دیبندی عدرات نے ایک سوچا کہ اگر ہم اس کا کوئی متبادل حل نہ تیلاش کریں تو لوگ زیادہ سے زیادہ بدعتوں میں مقتلہ ہو جائیں تو انہوں نے یہ کیا کہ چلو بارہ کو نہ سہی گیارہ کو یا تیرہ کو سیرت النبی کے نام پر جلسے رکھ لئے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا واقعہ میاں تاکہ لوگوں کو ایک تو صحیح ولادت کا پتہ لگے صحیح مسئلے کا پتہ لگے اور دوسرے لوگ ان کی بدعتوں سے نکل کے دین کی طرف ہے ان کا منشاہ یہ تھا اگر یہ منشاہ نہ ہو وہ ملاد منانے کے قائل ہی نہیں ہے کسی طرح سے بھی تو بہرحال یہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور میں میں تو اس وقت ابتدائی کتابیں پڑھتا تھا ایک شیعہ کا مولوی تھا مناظرہ جب ہوتا نا تو اس بدبخت کو پتہ نہیں مر گیا اور وہ زندہ ہے تو ایک عادت تھی کہ وہ اہل سنت کی کتاب ایسے پڑھتا ہے یہ دیکھو بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اور ٹھیک دیتا ہے اب لوگوں نے سمجھایا بھئی تم مناظرہ کرو حوالہ دو کسی دوسرے کی کتاب کو پھینکنے کا کیا مطلب ہے یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن وہ بات نہ آیا آخر ایک مولی صاحب مناظرہ بنے ہو مناظرہ پر تیار ہوئے وہ آیا انہوں نے بھی اس کی کتابیں اٹھا جو ایک پھینکی اس نے تین پھینکنی اور نے کہا یہ لوگے کافی ہے تمہاری یہ لوگے کشت غمہ ہے تمہارا یہ لوگے ترجمہ مقبول ہے تمہارا اس کے بعد پھر اس کو جرد نہیں ہوئی کتابیں پھینکنے چونکہ اس نے اسی کا جواب دیا جو زبان کو سمجھتا ہے تو بعد لوگ اس لیے صیرت کے جلسہ رکھ لیتے ہیں کہ لوگ ان کو بیدت سے بچائیں باقی نیتوں کو اللہ جانتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ میلاد النبی منانا جو ہے وہ بیدت موسیقی موسیقی